اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مندرسے میں امید ہے آپ تمام خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منہ والسلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزیں کھاؤ پیو اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے غمام عربی میں کہتے ہیں بادل کو چونکہ وہ چھپا لیتا ہے ہاں اسی لیے اسے جو ہے غمام کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسے سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیہ میں قوم موسیٰ کے سروں پر سایہ کی ہوئے تھا امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالی قیامت کے دن آئے گا ابو حزیفہ کا بھی قول یہی ہے اور یہی وہ بادل تھا جس میں جنگ بدر میں فرشتے جنگ بدر کے دن جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ اسی کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور منہ والسلوہ جو اللہ تعالی نے ذکر کیا اس آیت میں تو من کہتے ہیں گوند کی ایک قسم کا تھا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ شبنم کی طرح تھا بعض لوگوں نے کہا جیسے کہ امام قطادہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ اولوں کی طرح تھا جو ان کے گھروں میں اترتا تھا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا ہر شخص اپنے گھر میں جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا جمع کر لیتا تھا اب ان تمام باتوں کو آپ اپنی نظروں میں رکھئے اور ساتھی ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر غور کیجئے اس پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالی نے ایک طرف ان کو اتنی فراوانی دے رکھی تھی دوسری جگہ وہ صحابہ کرام جو سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتے اپنی سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتے لیکن اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑتے اس پر جمع رہتے اللہ کی عبادتِ الہی میں جمع رہتے نہ موجزے طلب کیے نہ دنیا کی راحتیں مانگی نہ عیش و عشرت کی چیزیں مانگی نہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جنگِ تبوک کے موقع پر اللہ اکبر کیا پتا ہے آپ کو جنگِ تبوک کا موقع جب بھوک کے مارے بیتاب ہو گئے موت کا مزا آنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کر دیجئے کھانا پتا ہے کیا تھا لوگوں کے پاس جتنا کھانا بچا کچھ کھانا ہے وہ لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر وہ کھانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس میں برکت کی دعا کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اللہ تعالی نے اتنی برکت دی اتنی برکت تھی کہ انہوں نے کھایا کھا کر کے اپنے توشے بھر لیے اس کے باوجود وہ کھانا ختم نہیں ہوا پانی قطرے قطرے کو ترس رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے اتنا پانی دیا اتنا پانی دیا کہ مشکیزیں بھر گئے خود نے پی لیا مکمل پانی ختم نہیں ہوا مکمل سب کے سب سیراب ہو گئے اس کے باوجود پانی ختم نہیں ہوا یہ تھا صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھی ان کی علو العزمی اتباع اور ان کی سچی توحید یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس قوم پر یہ قوم فضیلت والی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے اور ہم نے دیکھا کہ عقیدہ تحویہ میں امام تحوی رحمہ اللہ نے ان آیات کو جو تیرہ قسموں کی ہے تیرہ آیتیں نہیں بلکہ تیرہ قسمیں ایسی ہیں جو یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب یعنی عرش پر ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اپنی تمام مخلوقات سے جدا ہے یہ جہمیہ معطلہ وغیرہ کا جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اجماع امت کے خلاف ہے حتیٰ کہ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ عرش پر موجود ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے معاویہ بن حکم السلامی کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو مارا اور اس کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی لونڈی کو مارا ہے کیا میں اسے آزاد کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کچھ سوالات کیے سب سے پہلا سوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا این اللہ اللہ کہا ہے تو پتا ہے اس لونڈی نے کیا جواب دیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال اس سے کیا تو اس نے کہا جب اس نے یہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے سوچئے دو سوالات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت مومن ہے یا نہیں ہے پہلا سوال کیا تھا این اللہ اللہ کہا ہے اگر وہ عورت غلطی کرتی ہے بتانے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا اس کا اشارہ غلط ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح نہیں کرتے کیا آپ اس کی رہنمائی نہیں کرتے نعوذ باللہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو چھپایا یاد رکھیے اور بھی بہت سارے دلائل بے شمار دلائل ہیں انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے ہاں یا تو اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا اس طرح کے جتنے بےہدہ اور بےوقف آنا سوالات ہیں انشاءاللہ ان سب کا بھی جواب ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے لیکن یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت میرا آپ کا ہم تمام کا قطیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستویح ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں